نیکس قسچن ہے اس کے ساتھ جو کباحتیں جڑی ہوئی ہیں وہ بہت بڑے لیول کی ہیں سب سے بڑی چیز ہے کہ مسلمان ایک امت ہیں یہ کوئی قوم نہیں ہے پوری انسانیت کے لئے نبیل اسلام کو امام منا کے بھیجا گیا کیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آنا اگلے انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوم اور قبیلوں کی طرف ہوتے تھے ہمارے نبیل اسلام پوری انسانیت کی طرف ہیں تو کوئی چائنیز ہوگا کوئی ہندی ہوگا کوئی عربی ہوگا کوئی افریقی ہوگا کوئی اسٹیلوی ہوگا یا کوئی امریکن ہوگا سب کے لئے نبیل اسلام پیغمبر ہے اور سب ایک امت ہیں بخاری مسلم حدیث ہے مسلمان ایک جسم کی مانت ہے ایک حصے میں بھی تکلیف ہو سب محسوس کرتے ہیں مسلمانوں کی یونٹی کے لئے یہ ضروری تھا کہ ان کی جو عبادات ہیں ان کو بھی ایک ہی رکھا جاتا تاکہ ان کی یونٹی قائم رہتی ہے سب سے بڑی آپ کے پاس یونٹی ہے قبلہ رخ نماز پڑھنا ورنہ آپ دیکھیں کتنا جھگڑا پنتا یعنی آج ہم نماز کے لئے جب آتے ہیں تو ہمیں یہ کہیں جھگڑا ہی نہیں بنتا کہ صفحہ اس طرح ڈالنی ہے اس طرح ڈالنی ہے سب کہیں گے قبلے کی طرف سنی ایشی ہے انفی مالکی شافعی ہم بلیبریل ویڈیو بندی سب کے سب اسی طرح عربی زمان ہماری یونٹی کی علامت ہے نماز کونسی جو ہے وہ کوئی پانٹ سو صفحوں کی کتاب ہے جو یاد کرنی ہے چھوٹی سی نماز ہے عربی میں سب یاد کر رہے ہیں امت چودہ سو سال سے کر رہی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اب بہت لمبی چیز ہوتی تو آپ کی لاجک مان لیتے آپ مجھے بتائیں اس چیز کا احساس مجھے چائنہ جا کے ہوا دوہزار چار میں اب ایک چائنیز اگر چائنیز میں نماز پڑھ رہا ہو تو مجھے پیچھے اس کے کھڑے انہوں میں کیا اٹریکشن ہے مغرب اور عشاء کے اندر اور فجر میں ملکل ٹھیک لیکن وہ بھی صورت الفاتحہ اسی طرح پڑھا جس طرح میں پڑھ رہا ہوں کہتو میرا بھائی کھڑا ہے آگے سر یہ جز بات آپ کو احساس ہوگا سعودیہ میں آپ جا کے دیکھیں حاج اور عمرے پہ آپ کو رنگ رنگ کے انسان نظر آتے ہیں لیکن سارے نماز اللہ حکبر سے شروع کرتے ہیں رکوم سبانہ ربی العظیم سبانہ ربی العلا سورہ فاتحہ قرآن وہ اسی طرح پڑھتے ہیں مسلمانوں کی یونٹی ہے اس کے اندر کتنی خوبصورتی ہے کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوتا ورنہ تو پتہ ہی نہ چلے کہ اگلا کیا پڑھ رہا ہے دوسرا جب آپ ایک زبان کو دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑی کباہت یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ہوئی نہیں سکتا بل مفہوم ہوگا اور مفہوم ہوگا نا تو سر پاکستان میں ترجمہ کر کے بریلویوں کی نماز لگ چھپی بھی ہوتی اردو میں وہ آمازہ بریلوی نے ترجمہ کیا ہوتا جو بندیوں کی نماز کا ترجمہ کیا ہوتا عشری تھانوی صاحب نے اہل عدیس کا کیا ہوتا جنہ گھڑی صاحب نے اور شیعہ کیا ہوتا سید فرمان علی شاہ صاحب نے یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کے قرآن کے ترجمہ کی ہیں لیکن آج آپ ان سب کی نماز کی کتابیں اٹھائیں عربی میں ساروں نے سور فاتح فاتح لکھی ہوئی ہے اتہیات اتہیاتی لکھی ہوئی ہے دروشی بھروشی بھی لکھاوا ہے تو دیکھیں اس کی ایسے یونٹی مسلمانوں کی قائم ہے اس لیے مادری زمان کے ساتھ یہ کباتیں جڑی ہیں لہٰذا جو مسلمانوں کی عبادات سے لیٹڈ ایکٹیوٹیز ہیں جو پروٹوکول کے ساتھ ہیں جیسے تلاوت قرآن ہے نماز پڑھنا ہے اس کو عربی میں رہنے دیں آگے بچے آپ بے شک اردو میں پنجابی میں ہندی میں جمعہ کی تقریریں ہو رہی ہیں کریں دعائیں بھی مانگیں اپنی مادری زمان میں لیکن نماز کے اندر نہ چھیڑھانی کریں میرے ایک پرانا یوٹیپ ایکلیپ بھی اس میں نے کہا تھا کریں لیکن نماز میں نہ کریں کتنی دعائیں ہیں قرآن کی ایک دعا یاد کر لیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام کو یہ اور دعا کریں نہ کریں یہ ضرور کرتے تھے دنیا کی کونسی دعا ہے جس کا احاطہ نہیں یہ دعا کرتی کسی نے پاس ہونے ہیں پیپروں میں پاس ہونے کی نیت کر کے یہی دعا کر لیں کسی کو اچھا رشتہ چاہیے یہی دعا کر لیں ٹھیک ہے ہر طرح کی چیزیں اور اس دعا کی کیا پرفیکشن مجھے عدیث یاد آتی بڑی رکھت تنگ ہے صحیح مسلم میں ایک عدیث ہے ایک صحابی تھے تو وہ بیمار ہو کے بالکل چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا نبیل اسلام ان کی عادت کے لیے گئے تو آپ رکھتے ہیں تو اللہ سے کیا مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی میں دے لیں نبیل اسلام میں سبحان اللہ کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ تم دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکو تمہیں تو چاہیے تھا تم کہتے ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا تم عذاب مانگ رہے ہو بخاری مسلم حدیث ہے حدیث قدسی نبیل اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرے یہ بال لوگ کہتے ہیں اللہ نے منو بخشنا ہی نہیں تو انشاءاللہ وہ نہیں بخشا جائے گا اور میں کہتا ہوں میرا اپنے رب پر گمان ہے مجھے بغیر حسابوں کتاب کی بخش دیں لیکن کرتود بھی کرنا ہے یہ نہیں خالی دعاوں پر رہنا ہے کرتود بھی لیکن گمان اچھا رکھنا ہے اپنے رب سے آپ نے فرمائے یہ تو نے کیا کیا ہے تو آپ نے یہ دعا سکھائی صحابہ کہتے ہیں وہ دعا اس نے پڑھنی شروع کی تو وہ ایسے صحیح ہو گیا جیسے کوئی مردہ زندہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی چڑیے کا بچہ جو ہے اس کے پار اگنے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح بلکل اور ٹھیک ہو گیا یہ اتنی پرفیکٹ دعا ہے اور ایک دعا اور آپ یاد رکھیں مسند آمد میں ہے بڑی پرفیکٹ دعا ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ اللہ میرے ہر کام کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچھا لے سر کیا پرفیکٹ دعا ہے کیا پرفیکٹ دعا ہے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچھا لے اور ہر کام کا انجام اے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ جی اخیر چنگی اڑی چاہی دی ہے انگلیش میں محورہ ہے آل از ویل اگر کہیں کوئی کباحت رہ گی کسی معاملے میں اگر وہ اینڈ اس کا بہتر ہو گیا تو بہتر ہو گیا ہر کام کا انجام بہتر کا یعنی میں بھی اپنے لئے دعا کرتا ہوں آپ لوگ بھی کریں ہم دعوت تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں تو ہم یہی دعا کے ساتھ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہم سے اٹیچ ہو جائیں اینڈ ریزرڈ یہ نکلے کے اپنی جنت مشکوک ہو جائیں ہو جاتا ہے نا اسے لوگوں کی اصلاح کی فکر میں نکلتے ہیں اپنا بیڑا گھرک کر بیٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنی آخرت سے پیار کریں تو مسلمانوں کی یونٹی ہے عربی زبان اس میں آپ ترجمہ یاد کریں کتنا ٹائم لگتا ہے سر اگر آپ کو گورنمنٹ کہیں نا کوئی جو نماز کا ترجمہ سنائے گا ایک لاکھ روی کا چیک لے لیں تو کتنے دنوں میں نماز یاد ہو جائے گی اسوالی ختم ہو جائے گا اپنی موت ہی مار جائے گا یہ ساری کہانی ہے ان بڑے مسلمانوں کی یونٹی کو قائم رہنے دیں عربی زبان مسلمانوں کی یونٹی ہے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا یہ مسلمانوں کی یونٹی ہے یہ جمعی چیزیں ہیں ان میں درار نہ ڈالیں اور نماز کو عربی زبان میں رہنے دیں ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے